اکابرین اہل سنت نے سنی کانفرنسز کے پلیٹ فارم سے قیام پاکستان کی تحریک میں انتقجد و جہود کی آج پاکستان مچانے کے لیے بھی سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے آواز بلند کی جائے گی تحریک اللبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر براد ڈاکٹر محمد اشترف آصف جلالی نے سنی کانفرنس کی تشہیری اور دعوتی مہم کے سلسلے میں کمیٹیاں تشکیل دے دی جو پورے ملک میں علماء و مشایخ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو سنی کانفرنس کی تعاوت پیش کریں گے سنی کانفرنس جو ہے ہماری تاریخ اس سے وابستہ ہے بالخصوص برسغیر پاکوہند کے اندر ہم اہل سنت و جماعت نے قیام پاکستان کیلئے جو کوششیں کی تو آج ہم پھر ایک بار اس آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کی یاد تعدہ کرتے ہوئے یعنی قیام پاکستان کے مقاصد کو اجاگر کر کے آج قوم کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ مقاصد ابھی تک حاصل نہیں ہوئے اور ہمیں ان مقاصد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے چونکہ پاکستان بنانا جتنا ضروری تھا بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے